بن ایسر بن اقناد بن ایہا بن مقصر بن ناہز بن زاری بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام ہم کیا سبجیکٹ ان کو دے رہے ہیں یا ہم عوام کی بات کر رہے ہیں یہ دو باتیں ہیں عوام کی بات کر رہے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے ضرور نہیں ہے کنٹروورسل ہی کرنا مگر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو عوام کو چھو جائیں گے بہت سارے ہوئے ہیں آپ میں سے ہی سب نے کیا ہے آکھر اس کو تشروع ہوئی تو لوگوئی بے شمار تارک ناو ہمار ایک ایک مگر مجبوری ایک مسئلہ tava کی بات کرنے کا داخل ہوئی ہے تو وہ ہے کہ ہر چھو جائیں گے سوڈا ہے آپ کو دیکھیں گے کہ وہ توج ہے کہ اگر کھائل ہوتے ہیں یہ جو دول موشتر کی کوشتر ہے موشتر کے معروف شراز ہے طرح حساب طرح، طرح حساب طرح ہے طرح حساب طرح حساب طرح حساب طرح حساب طرح ہے اگر ترسل باہر اونسا جو ہوا ہے تو درام کو دراما سکتا ہے ایم پت آکھ ہیتا ہے کار ڈراموک مزاز دنی آتا کارن آچے دنی کن باقی باقی تہذیبن ہن پر اکشو سون کشور تہذیب و تمہ دن سٹا پرونت واغی بھروت یہ ایک انداز ہے ان کے تینی سانیرنی شپائی چھو لگان یو سانیر بنیان مون تو زون موسیقا 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 ایک میرے نے ذا باستر ان хотите رائحاتا اور مجھوence تو تم ٹھائی کر رائحہ انیت میں جیرے ہیں کہ تم atmosحہ سے مجھو rendre گروہ ایک بچے Superintendent اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو ان کا اینول ایونٹ ہوتا ہے تھیٹر کانفرنس سے یہاں پہ کرتے ہیں جس میں کم از کم کشمیر وادی سے آئے ہوئے مختلف علاقوں کے جو وابستہ ہیں تھیٹر کے ساتھ ڈرامے کے فن کے ساتھ لوگ جس میں ڈراما نگار ہیں ہدایتکار ہیں اداکار ہیں یا جو ٹیکنیکل سائیڈ میں اس کو دیکھتے ہیں تو کھل کے یہاں پہ بحث ہوئی ہے آج کی اس کانفرنس میں اور جو چیلنجز درپیش ہیں تھیٹر کو ایز این اینسٹیوشن جو اس کی خوبیاں ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جائے اور جہاں جہاں پہ کوئی کوتہیاں ہیں کمی ہے ایک جو نیا منظر نامہ اُبھر رہا ہے کشمیر میں جس طرح سے اب نیشنل سکول ڈراما نے اپنی پریزنس دکھانا شروع کی ہے ریاستی کل چل اکادمی بہت حد تک اب متحرک ہو گئی ہے یہاں کے نوجوانوں کے ایک نئی پود جو ٹین ایجرز ہیں وہ آ رہے ہیں اس طرف راغب ہو رہے ہیں اور تھیٹر کو ایک شوق کے طور پہ نہیں بلکہ اس کو ایک میڈیم اپ ایکسپریشن کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی کانفرنسز جو ہے اسے ایک ماحول بنتا ہے ایک تنقید کا بھی ماحول بنتا ہے اور توصیف کا بھی ماحول بنتا ہے یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں آپ کسی چیز کو جب تک تنقیدی نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں اس میں بہتری نہیں آتی یہاں آج کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کھل کے بعد ہوئی ہے آپ اس میں اختلاف بھی کیا ہے لیکن وہ اختلاف اس لیے کیا گیا تاکہ ایک بہتر مستقبل کی طرف ہم گامزن رہے ہیں آج جو آزاد ڈراما ٹک کلچر کلب نے یہ انعقاد کیا تھا تھیٹر کانفرنس کا یہاں رہے پورا گاندربل میں تو یہ بہت فائدہ بند رہی آج کی ہے محفل کے ہیں یا کانفرنس کے ہیں کیونکہ اس میں صرف تھیٹر کے لوگ آئے تھے رائٹرز تھے ڈیریکٹرز تھے ایکٹرز تھے اور بھی جو بیک سٹیج کرنے والے وہ بھی تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم تھیٹر پر بات کریں کہ تھیٹر میں کہاں کوئی کمی ہے کہاں اس کو ہم نے اور پرموٹ کرنا ہے کیسے اس کو اچھا بنانا ہے اور تو آپس میں بات بہت زیادہ ہوئی سکرپٹس کے بارے میں ہوئی ڈیریکشن جو ہم کرتے ہیں اس پہ بات ہوئی ایکٹرز کی کیا دکت ہے ہمیں فیننیشل بجٹ کی کیا دکت ہوتی ہیں ہم نے ہر ایک پہلو میں میں پورا بول نہیں پاؤں گا لیکن ہم نے ہر ایک پہلو پہ بات کی تھیٹر کی تھیٹر کو کیا مشکلات ہے کشمیر کے اندر صرف کیا مشکلات ہیں اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے تھیٹر کو آگے لے جانے کے لیے پرموٹ کرنے کے لیے اور اس تھیٹر کو اپنی وہ جو رونک ہے دوبارہ حاصل ہو وہ کامیابی ملے کامرانی ملے اس کشمیری تھیٹر کو اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے اس وقت پھنکار ہیں ایکٹرز جن کو ہم کہتے ہیں ان کی کمی دیکھی جاتی ہے اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہر سیکنڈریز اور کالجز میں جا کے اپنی ناٹک پر پھارم کریں تاکہ ان کو انسپائر کریں کہ سٹیج کی طرح گورنمنٹ آپ انڈیا کی جو ہماری ہم کہتے ہیں کہ نئی ایڈیوکیشنل پالیسی جو ہم نے شروع کر دیا ہے اس میں ایک کورس رکھا گیا ہے تھیٹر تھیٹر ان ایڈیوکیشن اور اس میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک سکول میں ہر سیکنڈری سکول میں پٹیکولرلیز اور کالجز میں ایک سبجیکٹ تھیٹر کے بارے میں پڑھایا جائے گا تو اس سلسلے میں جب تک ہم نئی پی ڈی کو یوٹس کو ٹرینڈ نہ کریں نہ سکھائیں کہ تھیٹر کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے تب تک لگتا ہے کہ یہ پھردر چلے گا نہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ تھیٹر ان ایڈیوکیشن تو ہوگا ہی ہوگا لیکن یوٹس کو ہم اپنی طرف راگب کریں تاکہ یہ تھیٹر کی مومنٹ جو ہے ایک تو وہ اور دوسرا ہمارا جو کشمیری تہذیب تمدن ہے کلچر ہے یہ اور آگے بڑھے